اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیاں سے ٹھیک چاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج کل ہمارے دن بہت بہت زیادہ مسروح گزر رہے ہیں ایک تو ہمارے گھر میں بھی کام چل رہا ہے اور دوسرا جو کہ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میری نند کا نکاح ہونے والا ہے تو اس کی تیاریوں میں بیزی ہیں تو نکاح کا دن کل ہے کل والا دن الحمدللہ سے میری نند کا نکاح ہے جس کی تیاری میں ہم لوگ لگے میں اور اتنی جلدوازی میں سب کچھ ہو رہا ہے نا کہ بس کیا بتائیں ہم لوگ گئے تھے جا کے ہم نے دولے کی شاپنگ کی تھی آپ سب لوگ سے میں سب کچھ شیئر کیا تھا لیکن نا اب بھی ہم نے کرنی ہے میری خود کی شاپنگ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی کی شاپنگ کی ہے جو کپڑے لی ہیں تو ان میں سے کچھ سچیچ کروا کے پہن لوں گے اور بھائی کے لیے دوبار لے لوں گی لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سچیچ نہیں کر کے دیرین ٹائم پہ تو ابو مجھے کچھ ریڈی میٹ لینا پڑے گا تو میں نے کہا آج لاز دین ہے آج ہی کریں جو کرنا ہے تو میں نے اپنے ہدوین کو کہا کہ مجھے مارکیٹ لے کے چلیں اور مہا سے نا ہم کچھ ریڈی میٹ ڈریس لے لیتے ہیں آپ میرے لیے اور یہ کہ بچوں کے تو سچیچ ہو جائیں گے ٹائم پہ لیکن میرا مسئلہ تھا اور میرے میاں نے تو بھائی پہلے ہی اپنے سچیچ کروا کے رکھے میں تو ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے سٹ میرا ابھی میں نے تیاری کر لیے مارکیٹ جانے کی ہانیوں کو بھی سکول سے پک کریں گے اور مارکیٹ چلیں گے اور ساتھ ساتھ میں نے مہندی بھی لگوانی ہے ہاتھ میں اور اپنے پاؤں میں ٹھیک ہے ابھی مہندی لگوانی ہے تو مہندی بھی لگوانی ہے پولر سے اور سارے جارے ہم میں پیروز اور سوہان گھر سے جارے ہانیوں کو ہم سکول سے پک کر لیں گے جو کہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور سارے بارہ بجے ہانی کی چھٹی ہو جاتی ہے تو اسی لئے نا ہم اس کو اسکول سے پیک کر لیں گے تو اس کو بھی مارکر ساتھ ملے جائیں گے یہ کہ نا وہ بھی چیز جائے گی اور ہر سا گھوم پھر کے آ جائے گی الحمدللہ سے آج کے نا موسم چینج ہو چکا ہے رات میں نا کافی جو نا تھنڈا موسم ہوتا ہے اور دن میں یہ کہ دھوپ ہے لیکن اتنی زیادہ دھوپ نہیں ہے کہ یہ مطلب یہاں پہ کھڑا نہ جائے پہلے جو گرمیوں کی دھوپ ہوتی تھی نا وہ تو بڑی تکاک ہوتی تھی سوان کیا تھا اپنی دادی کے گھر صبح صبح بھی وہاں سے آیا ہے تو بھئی چیزی بھی لے کے آئے ساتھ میں کس نے لے را کے دیئے سوان کی کس نے لے دی چیزی دیکھیں بھئی یہ دیکھیں بھئی اپنی چیز کھانے مصروف ہے تو اس کو جلد سے ریڈی کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں یہ کپڑے دیگر نہیں ہے اس نے لے کے لیے ہاں یہ آپ کے کپڑے جو کہ سٹیچ کے لیے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بچوں کا سمان میں رکھا ہے سب سے پہل تو ہم یہاں ہانے کے سکول پہنچ گئے ہیں جو کہ ہانے کو پک کرنا ہے ہم نے یہاں سے ہانے کو پک کرنے کے بعد ہمارے جو بھی کام ہوں گے نا جیسے شاپنگ کرنے اور میں نے بتایا تھا ہم نے مہندی لگوانی ہے تو وہ کام بعد میں کریں گے کیونکہ ایک بجنے والا ہے اور ہانے کی چھوٹی سارے بارہ ہو جاتی ہے تو ہانے کی چھوٹی ہوگی ہوگی تو یہاں سے ہانے کو پک کرتے ہیں اور مارکی چلتے ہیں وہ بچاری بچے بیٹھے رہ گیا ہم اسے باپ سے مغبک کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ انکل زی نے ہانے کا نام لے دیا تو ہانے ہماری بیٹی ابھی یہاں سے آجے گی ہانیاں پیجے بٹھا دیں اس کو بیٹھے ہانیاں آگے اور بہت خوش ہو رہی ہے کہتے ہیں اسے بابا لینے آئے ماما لینے آئے آج خوش ہوگی ہے ہانیاں کو ہم نے اسکول سے بیٹھ کر لیا تو ہانیاں آتی ہی فرمائش تھی کہ اس نے پینے گنے کا جوز تو یہاں پہ ہم نے گنے کا جوز لے لیے بچوں کے لیے پینے ہاں کیسے مزک ہے یہ دیکھیں دونوں بہن بھائی بیٹھ کے گنے کا جوز پیرے ہیں بچوں جلدی سے پیلو پھر چیلنے ٹھیک ہے اب ہی ہم نے شاپنگ پہ جانے پہلے ہیں ہمیں نیاری کل نکا ہے اور کام ہم پی تک ختم نہیں ہوئے ہر چین میں یہی ہوتا ہے جب جلد باز میں کوئی فنکشن پلان ہو جائے تو یہ ہوتا ہے جس کی تیاریاں بلکل نہیں ہوتے تو یہ کہ تیاریں بھی کرنے ہی ہے فنکشن کی تیاری بھی کرنے ہی اپنے تیاری بھی کرنے ہی بس یہ کہ ہوجائے گا اللہ خیال کرے گا باقی یہ کہ میں نے خود کی شاپنگ کرنے ہی تو وہ کریں گے اور بس بہت تو کوئی کام نہیں ہی پھر ہم لوگ چلتے ہیں مارکیٹ ہانیا کو ریسیف کرنے کے بعد میں آگئی ہوں یہاں پر پولر جو کہ پولر سے مہنڈی لگوائیں تھی تو بھی مہنڈی بھی آگئی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے ان پولیش وقت کرواؤں گی تو ہانیا یہی پر میرے ساتھ ہے یہ دیکھیں ہانیا ہانیا گھوم رہی ہو ہانیا یہاں پر جب تک اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتے رہے گی اور میں بھی مہنڈی لگوائی ہوں اور ساتھ ساتھ میں کام کروائی ہوں ہاں مممم یہ بھی لگوائے گی آپ کو بھی لگواؤں گی ٹھیک ہے یہاں پر پیشل کروانے آئی تھی جو کہ یہاں کی پولر والے ان کو میں جانتی ہوں تو انہوں نے یہاں پر خدمت کرنے بھی شروع کر دیئی چائر لیای ہے بسکورس لائے اور ہانیا ہاں پر بسکورس کھا رہی ہو ہانیا کیا کہتے رہی ہو بسکورس بسکورس کھا رہی ہو سارا کام ہو چکے میں پیشل کروان افیشل بھی کروا لیا اور ساتھ ساتھ مہندی لگوائی ہے ہینڈز پہ تو مہندی بھی لگوائی ہے لیکن یہ کہ پاؤں کا ٹائم نہیں ملا ٹائم بہت زیادہ ہوگی ہے ساتھ ساتھ میں نے ہانیا کوئی مہندی لگائی ہے تو وہ آپ کو نہ گھر جا کر ہی دکھاؤں گی تو اب یہ کہ اب میں چلنے لگی ہوں واپس جو کہ واپس بھی میں نے مارکیر بھی جانا ہے اور اس کے علاوہی ملنا ایک دو کام اور کرنے تو وہ بھی کرنے تو سارا دن یہ کہ میرا پاہر ہی گزرے گا ابھی نا ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے ابھی اس وقت ٹائم ہو چکا ہے تین بچ کے چالیس منٹ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے پولر آؤ تو پولر میں بڑا ٹائم لگتا ہے بھی تمہیں میک اپ نہیں کروائی ہے آؤ چلیں بیٹا ہانیا کی مہندی لگی دیکھیں خوش ہوگی ہانیا چلو آجو پولر سے واپس آگی تھی اور پولر سے واپس آتی نے ابھی ہم سب کو لگ رہی تھی بھوک پھر اوز نے مجھے پک کر لیا تھا بچے کو بھوک لگ رہی تھی اس پالی بچے کو بھی لگ رہی تھی ہم نے کہا پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر مارکٹ چلیں گے ٹائم کھاں گزرا دو گھنٹے آپ کی میرے تو دو گھنٹے مجھے پالا میں لگ گیا اور تین بکا ٹائم کھاں گزرا ہے ان سے بھی کپ شپ لگاتے ہیں ہانی نے پانی کا گلاس پہلے بھر لیا کہ اس کو مچھ ہی نہ لگ جائے بھوک لگی میرے بیبی کو چلو میں آپ کھلاتے ہوں جی تو بھائی ابھی جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ بھائی دیکھے جا رہے ہیں ہم یہ ریڈی میٹ جو ہے بیگم نے ابھی ٹائم کیوں کے کام ہی بچائے مارے پاس تو بیگم نے کہا کہ وہ ریڈی میٹ دیکھتے ہیں وہ ہی پسند کرتے ہیں اور کل نکاح کر دینے ہیں ہمارا تو کل ہمارا بزار میں چکر بلکل بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ ہمیں گھر کی بہت زیادہ کام ہونے ہیں تو بیگم نے سوچا جتنے بھی شاپیں کرنے ہیں وہ آج کر لیں کل تو بھائی سپٹائم نہیں ملنا لو اس کو دس دکھا دیا بھائی نے ایک بھی پسند تنگ نہیں کر دے بچو اور یہاں پہ ہانی جائے یہ سکول فی ہمارے ساتھ گھوم رہی ہے ساڑھے پانچ باج رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ گھوم رہی ہے کوئی کر بھی لیں پسند کر لو ہمارے پیارا تو ہی رہے سی جوالا یہ کلی ہے پسند یہ بھی پیارا ہی رہے سکتا کر بھی لو ایک لینا تو ہم نے یہ کہا اور کھروا تو ہم نے بیس تھی ہیں بھر توٹ لینے کے بعد یہاں پہ میں آگئے ہوں اس کے ساتھ کی جوڑری ملانے اس کے ساتھ کی جوڑری پہ بہت ضروری ہے آپ کو بتا ہے تو یہاں پہ یہ جوڑری لے لیے میں نے بھائی دکھا رہے ہیں یہ آگئی ہے جوڑری اس کے ساتھ میں نے میچ کی ہے اس کی جوڑری پہ گیا لگا دیں گے ہاں دوری بھی لگا دیں گے اور سر جوڑری آگیا ہے اس کے جھنٹے ہیں اس کی بندیاں بھی ہیں تو اس کے میرے جوڑری ملس کر لیے باقی چھوٹا موٹاورس ہم آنے اس کے ساتھ تو ہم نے بول لینا ہے اس کے ساتھ میں چھوڑیاں بھی دکھا دیں آپ اور چھوڑیاں کلاب اور بھی جو کچھ میرے سمارینا تو وہ بھی لے لائے اور پھر ہم لوگ پر چلتے ہیں دیکھا اس سے اس لئے کے共очuges م 맛이 ارج수가 اور پرے ہوئی۔ ۔ لہتا ل bass عمر اللہ留言 قلتے ہیں بہتا. مصدر 결과 بہتا ہوتے ہیں۔ اسے اس سے دیا ہونے سنڈا ہوتے ہیں۔ ملک ہے کیا یہ اچھکتے ہیں کہ مفیل کل کردے ہیں۔ ملک ہے ساچپ ہوتے ہیں کہ آج رات کبھی ایک فنکشن تھا تو اب ویسے ٹائم تو کافی زیادہ ہو رہا ہے گھر جا کے جلدی تیاریں کرنے پڑیں گی دیکھیں اندھیرہ شروع ہو گیا آج کل ویسے بھی دن چھوٹے ہو گئے سردیوں کے موسم میں تو جلدی اندھیرہ ہو جاتا ہے ابھی چھ بجے ہمیں چھ سرد چھ بجے کا ٹائم ہے اور بہانہ دھوپ بلکل چل گی اندھیرہ شارٹ ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں گھر اور اب آپ جائیں گے فنکشن میں آہ جانا تو ہے مجھنے سردیوں کی نشانی یہ گنڈوں کی جو ٹرالی ہے یہ ساری سردیاں ہمارے راستے روکے گی ابھی تو سٹارٹ ہے گھر واپس آ چکے اور میں مارکر سے اپنا ایک ڈریس لی ہے ساتھ میں اس کے ساتھ کی جھوٹری لی ہے بینگلز وغیرے دیئے ہیں ساتھ میں میں نے اس کی شوز میچ کی ہیں جو کہ کل فنکشن ہے اور بالکل میں نے لاسٹ ٹائم پر کی ہے راست ابھی ٹائم نہیں تھا کہ چلے میں سٹیچ کروا لوں اگر ایک دن کا ٹائم بھی ہوتا ہے چلے یہ تھا کہ میں نے انسٹیچ لیتی کوئی پیارا سنا اس کو پھر سٹیچ کروا لیتی لیکن اب یہ کہ میں نے ریڈی میٹ لیا ہے ریڈی میٹ بھی اچھے اچھے تھے لیکن ان میں سے جو مجھے پسند آیا میں نے لے لی ہے اور باقی یہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جب اس کو میں پہنوں گی سوٹ بیسے بہت اچھا ہے سمپل سا ہے ہلکے پھول کے کام والے لیکن بہت پیار ہے اور ہانیا کی بھی سائی چیزیں میں نے کمپلیٹ کی ہانیا کی تو ڈریس تھا تو اس کے لئے بھی میں نے چوڑیاں لیا ہے اور اس کے لئے میں نے لوکیٹ پکیرہ لیا ہے سارا سمان لیا ہے سوہان کی بھی چیزیں لیا ہے یہ کہ سمان ہمارا کمپلیٹ ہو چکے اور گھر واپس آ گئے تھے اب واپس آتی ہی نا سب سے پہلتے ہیں میں نے بچوں کے ساتھا ہے بچے بہت زیادہ تھے سوہان تو بیسے بھی نا دن میں ایک دفعہ سو جاتا ہے لیکن آج وہ بلکل نہیں سویا ہے اسی وجہ سے کافی تھک گیا تھا ابھی بچے بلکل سو گئے آتے ہی نا فوراں سو گئے یہ کہ اب بچے جو سو رہے ہیں تو میں تو جانی سکتی ہوں فنکشن میں کیونکہ بچے سو رہے ہیں اور بچے کو اٹھا کے لے جاؤں گی تو وہ درونت ہونا کریں گے اور گھر پہ بھی میلیں چھوڑ کے جا سکتی کیونکہ گھر پہ کوئی ہے نہیں اب یہ ہے کہ پھر روز کی تیاری کرواؤں گی وہ ہی جائیں گے ابھی تھوڑی دے تک ابھی تو آکے بیٹھیں تو یہ کہ آدھے گھنٹے تک یا پندرہ بیس مند تک ایسے پھر وہ جائیں گے فنکشن میں اور وہ ہی جو انہار ٹینٹ کر کے آ جائیں گے آج رات کا فنکشن اور باقی یہ کہ کل کا جو فنکشن نکاح کا فنکشن ہے بہت بڑا فنکشن ہے میرے سسرال میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں ہماری پوری فیملی جائے گی میں جاؤں گی میرے ہسمنٹ جی جائیں گے ساتھ پہ ہمارے دونوں بچے جائیں گے اور باقی وہاں پہ بہت بہت سارے مہمان ہوں گے بہت سارے گیسٹ ہیں یعنی نکاح کا فنکشن ہے جو کہ آپ کا پتہ ہے شادی تو ہم لوگ ابھی کرنی رہے شادی کو تھوڑا سا ٹائم رکھیں گے شیئر کریں گے میں بھی کافی زیادہ تھک گئی ہوں اور امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اور باقی آپ سب لوگوں نے میرے ند کے لئے بہت سائی دعائیں کرنے کہ اس کا آنے والا جو فیوچر ہے آنے والا کر لے وہ بہت بہت اچھا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ